جو تھوڑی تاخیر سے آیا جس کے لیے میں بھی تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا جو سپریم کورٹ پہلے دے چکی تھی ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہو اور اس کی اناؤسمنٹ اسلامباد ہائی کورٹ کرے یہ بھی تاریخ بن رہی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے پچھلی دفعہ جسمانی ریمانڈ پر ایک ملزم کی رہائی کروائی اور اسے گوڈ ٹو سی یو کہا اور تمام تر سہولیات کے ساتھ اس کو رہا کیا انہیں چیف جسٹس آف پاکستان جن کی لیے رول آف لاو کم اور رول آف مدر ان لاؤز زیادہ مقدم ہے جن کی مدر ان لاؤ جلسوں میں جاتی ہیں جلسوں میں شریک ہوتی ہیں عدالتی کام پر اثر انداز ہوتی ہیں اپنے دامات کو اور دامات کے ساتھی ججز کو وہ رابطہ کرتی ہیں جلسے میں لوگوں کی تعداد بتاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کے حق میں فیصلہ کرنا بہتر ہے تو جب یہ آوڈیو سامنے آئی تو کھیل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون کس طرف کھڑا ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا جا رہا فیملی کی وشیس کے اوپر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو جب اس کیس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو اس کیس کی تمام جو تفصیلات تھیں جو اس ٹیج پر ڈسکاس نہیں ہوتی کیونکہ یہ سزا موطل ہوئی ہے سزا ختم نہیں ہوئی سزا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور جو نا اہلی ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے تو سزا موطلی کی سٹیج پر کیس کی تفصیلات میں نہیں جایا جاتا مگر ایک اور صاحب جن کا نام جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی ہے انہوں نے اپنے خلاف کیس کا تو سامنا نہیں کیا مگر وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف داری ضرور کرتے نظر آئے اور انہوں نے بینچ پہ بیٹھ کے اس کیس میں بطور وکیل صفائی بھی اپنے دلائل دی یعنی جہاں پہ وکیل صاحب کوئی صفحہ بھول جاتے تھے تو کہا جاتا تھا نئی فلان صفحہ پڑھیں آپ نے پڑھا حضرت کیا لکھا ہے اس صفحہ کو پڑھیں اس سطر کو پڑھیں یہ لائن آپ نے نہیں پڑھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روب اتاریں اپنی کرسی سے نیچے اتریں اور آ کے راسترم پہ بطور وکیل صفحہ اپنا کردار ادا کریں یہ وہی صاحب ہیں جن کا لہور میں ایک پلوٹ ہے جو لیا انہوں نے دس کروڑ کا ہے اس کی مالیت چالیس کروڑ ہے اور آج تک اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے جواب نہیں دے سکے یہ ضرور کہا کہ کچھ خاندانی ذرائع ہیں جن سے یہ پلوٹ خرید ہے مگر ابھی تک کسی قسم کا کوئی چواہت کوئی ثبوت کوئی ٹیکس ریٹرنز کے اندر معاملہ اور جس طرح پلوٹ خریدا گیا ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ جس شخص سے وہ خرید رہے ہیں اس نے ایک دن پہلے خرید لیرنگ کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو اپنے ہی کسی بندے کو کھڑا کر کے وہ پلوٹ لیا اور اس نے مہنگا لیا ہوگا ظاہری بات ہے انہوں نے اس سے سستہ خریدا تو یہ ایک دن کا جو گیپ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک دن کا گیپ کس لیے تھا تو وہ صاحب بھی جن کے خلاف سکریم جیدیشل کاؤنسل میں کیس پینڈنگ ہے وہ بھی وہاں بیٹھ کے تو ایک سرٹیفائیڈ خائم کی ایک سرٹیفائیڈ چور کی بقاعدہ صفائی پیش کر رہے تھے اب جب ججز جو ہیں وہ وقلا کا کام کریں گے اور وقیل صفائی کا کام کریں گے تو پھر وقیل صفائی کو چھٹی دے دیں آپ یہ کام خودی کر لیں اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جب لور کوٹس پہ اور ان کو ماتحت عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تابع ہیں یہ ماتحت ہیں بڑی عدالتوں کے تو جو ماتحت عدالتیں ہیں اس میں جب یہ معاملات زیر غور آئیں گے تو انہوں نے تو بڑی عدالت کو دیکھنا ہے اور بڑی عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ دے چکی ہے وہ کہہ چکی ہے کہ اس کیس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی اور وہ بھی ٹیکنکیلٹی کی بنیادوں پر کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ تشہ خانہ کے تحائف کی چوری کا معاملہ ہے نون ڈیکلریشن کا معاملہ ہے تحائف کی بلیک مارکٹ میں فروخت کے بعد حاصل شدہ رقم کو ڈیکلیئر نہ کرنے کا معاملہ ہے آپ دیکھیں نا تین چار سٹیپ ہے نا آپ نے ایک توفہ لیا آپ نے ڈیکلیئر نہ کیا آپ نے بلیک مارکٹ میں بیچا اس سے رقم حاصل کی وہ رقم حاصل کر کے آپ نے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی کچھ آپ کھا گئے اس کو بھی ڈیکلیئر نہیں کیا ای سی پی کا جو ریجنل فیصلہ آیا تھا وہ اسی بات پر تھا کہ وہ رقم بھی جو آپ کلیئر کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ میں ڈیکلیئر نہیں ہے تو بات تو بڑی واضح ہے کہ توشہ خانہ کی چوری توشہ خانہ کے تحائف کو بلیک مارکٹ میں بیچنا اس کی رقم کو کھا جانا یہ تمام چیزیں اسٹیبلیشٹ ہیں اس پہ ایک دن بھی ریاستہ مدینہ کے دعویدار نے بھی بات نہیں کی نہ اس کو چیلنج کیا چیلنج کیا کر رہے ہیں ہم گواہ لانا چاہتے تھے اپنے ہی ترجمان رعو فحسن کو ہمیں موقع نہیں دیا بھئی رعو فحسن نے اس میں کیا بتانا ہے رعو فحسن کوئی الیکشن کمیشن کا افسر ہے توشہ خانہ کا وہ کلرک ہے کیابنٹ سیکٹری ہے توشہ خانہ کے تحائف رعو فحسن جمع کراتا ہے پھر آپ نے کہا جی میں نے ٹیکس کنسلٹنٹس کو پیش کرنا ہے بطور گواہ ٹیکس کنسلٹنٹس سے تو وہی چیز ڈالنی ہے جو آپ نے ان کو بتانی ہے اپنے پاس سے تو وہ چیز نہیں لاسکتے تو یہ قانون میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر irrelevant witnesses ہوں تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا یہ جج کا اختیار ہے سوابی دی اختیار اب آپ نے کیا چیلنج کیا آپ نے کہا جی ای سی پی نے اپنے افسر کو ٹھیک طرح آتھرائز نہیں کیا تھا توشہ خانہ کے لئے اس انکوائری کے لئے اس کمپلینٹ کے لئے اب آتھرائزیشن تھی نہیں تھی جب ای سی پی کا پورا کمیشن تو جا کے آتھرائز نہیں کرے گا وہ تو سیکٹری کو ڈیلیگیٹ کریں گے پھر آپ نے کہا جی وہ جی ایک ساسی دن گزر گئے چوری کیا بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ میری چوری ایک ساسی دن پرانی ہے اس لیے مجھے نہ پوچھا جائے تیکنیکیلٹی تیسرا گواہان کی فیرست کہ جی گواہان کی فیرست جو ہے وہ پیش کی گئی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تو اس لیے میرا کیس خراب ہے اب یہ تینوں تفصیلات کون پیش کر رہا ہے وکیلے صفائی کے ساتھ یہ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں کس کی جانب سے سپریم کورٹ کے اونریبل بینچ کی جانب سے اب جب سپریم کورٹ کا بینچ وکیلے صفائی کا کام کرے گا اور متحد عدالتوں پہ اثر انداز بھی ہوگا ان کو انڈر پریشر بھی لائے گا تو پھر متحد عدالتوں کے پاس کیا آپشن ہوگی اور اس میں یہ بھی بات زیرے گوھر رہنی چاہیے کہ بڑا کلیرلی جب سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ دیا تو اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے کوٹ روم کے اندر نعرے لگائے گئے گالم گلوچ کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی تو یہ کس لیے تھا یہ اس لیے تھا کہ گالی دو فیصلہ لو یہ بھی اس ملک میں ایک رجحان بن گیا ہے کہ آپ جاج پر نو کو آنفیڈنس کریں چار گالیاں دے اور اپنی مردی کا فیصلہ لے جو کہ بڑی بدقسمتی ہے مگر جو توشہ خانہ کی کیس میں شواہد آ چکے ثبوت آ چکے تو سزا کی موطلی تو کسی بھی چور ڈاکو کی ہو جاتی ہے جس کو تین سال چار سال پانچ سال کی سزا ہو تو وہاں پہ سزا موطلی تو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چور ڈاکو خائن امانت میں خیانت کرنے والا عدالت جاتا ہے تو اس کی سزا موطلی فل فور کر دی جاتی ہے مگر سزا ختم نہیں کی جاتی ہے سزا ختم میرٹ کی اوپر ہوتی ہے کہ جب آپ کیس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے کیس کی تفصیلات میں جایا جاتا ہے پوری تفصیل کو دیکھا جاتا ہے اس موقع پہ پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سزا ختم ہونی ہے کہ نہیں سزا موطل ہونے میں اور سزا ختم ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹنس میں انٹرفیرنس کی یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی میچ کے لیے سیمی فائنل کے بعد فائنل میں جایا جاتا ہے یہ در ابھی سیمی فائنل کا کھیل جاری تھا اور امپائر نے جو اس کیس میں بدعال صاحب ہیں انہوں نے فائنل کا کھیل ساتھ شروع کر دیا اب پہلے اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا تھا سپریم کورٹ اپنے طور پر کتنے کیسز کا خود نوٹس لیتی ہے کتنے لوگ ہیں جو کئی کئی سال خوار ہو جاتے ہیں مگر ان کا کیس سماعت کیلئے مقرر نہیں ہوتا یہاں پہ ایک انوخہ لادلہ ہے جس کا کیس شام کو نمبر الارٹ ہوتا ہے اور صبح سماعت کیلئے مقرر ہو جاتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ متعدد بار ہو چکا کہ شام کو نمبر الارٹ ہو رہے ہیں اور صبح کیس سماعت کیلئے مقرر ہو رہا ہے ان کی وکیلوں کا حوصلہ بھی اتنا بڑھ گیا کہ وہ تھوک کے حساب سے درجن کے حساب سے درخواستیں لے کے جاتے ہیں اور بند کوٹ کا بھی دروازہ کھٹ کھٹا لیتے ہیں یعنی کوٹ کے جو اوقات ہیں ان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ جا کے تو کوٹ سے صدا کرتے ہیں کہ ہمارا کیس فل فور سنا جائے اور ہماری شنوائی کی جائے کیا کسی سائل کے پاس یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ شام کو نمبر لگوائے اور صبح اس کا کیس سماعت کیلئے مقرر ہو جائے میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ چلے میرے ساتھ درخواست لے کے جاتے ہیں اور ویلٹ درخواست ہوگی وہ دو مہینے سے پہلے نہیں لگے کیونکہ احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کسی عام شہری کی درخواست ہے اس کو رکھ دو جو پولٹیکل الیٹ ہے اس کی درخواست جلدی لگ جاتی ہے جو منظور نظر ہے جو لادلہ ہے اس کی درخواست فوری سماعت کے لئے مقرر ہو جاتی ہے اس میں تاخیر ہی نہیں کی جاتی تو یہ بدقسمتی ہے سسٹم کی جہاں پہ لادلہ ازم کئی دفعہ پریویل کر جاتا ہے اور میرٹ قانون انصاف کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے اب ایک ملزم اس بات سے انکاری ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ گھڑی یہ توشہ خانہ کے تحائف نے لی وہ کہہ رہا ہے میں نے لیے ان کے وکیل علی زفر نے الیکشن کمیشن کے سامنے مانا کہ یہ تحائف لیے گئے ہیں وہ اس بات سے بھی انکاری نہیں ہے کہ یہ تحائف بلیک مارکٹ میں بیچے گئے ہیں یہ بھی مانا کہ جی ہم نے یہ ان تحائف کی فروخت کی ہے پھر اس کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ بھی مانا کہ جی ان تحائف سے ہمیں جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں لائیں توشہ خانہ کے تحائف کا ایک سٹینڈرڈ ہے کوئی بھی کسی ملک کا سربراہ کوئی بھی شہزادہ ولی اہد کسی دوست ملک کا کوئی بھی اہم مددار جب آپ کو کوئی توفہ دیتا ہے تو آپ گھر اس لیے لے کے جاتے ہیں ایک اس کی قیمت ادا کر کے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں اور ایک یادگار کے طور پر رکھ سکیں کہ جی فلاں ملک کے سربراہ نے یہ چیز مجھے فلاں موقع پہ دی تھی یہ چیزیں اس لیے آپ گھر نہیں لے کے جاتے کہ آپ ان کا بیوپار کریں ان کو بیچیں ان سے رقم حاصل کریں ان سے منافع کمائیں ان سے کروڑوں روپیہ آپ کمائیں یہ خلاف قانون ہے انتہائف کا مقصد ان کی فروخت نہیں ہے مگر بدقسمتی سے ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا کہ جہاں پہ نہ صرف انتہائف کو بیچا گیا بلکہ انتہائف کو ایک منافع بکش کاروبار میں تبدیل کیا گیا تو اس لیے آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف اس بات پہ مبنی ہے کہ گالم گلوج کی گئی سپریم کورٹ اثر انداز ہوا اس فیصلوں پہ اور سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس میرے تو خیال میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے تھا وہ آڈیو آ جانے کے بعد جب وہ آڈیو آئی ہے اور ان کی ساس صاحبہ گفتگو فرما رہی ہیں اس کے بعد گنجائش نہیں تھی کسی قسم کی بھی کہ وہ طریقہ انصاف سے منصر کسی کیس کو سنتے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ جب ان آڈیو لیکس کے لیے کمیشن بنایا گیا وہ سپریم کورٹ کے ایک شیٹنگ جج اور دو ہائی کورٹ کے سینر جج صاحبان پر مجتمع کمیشن تھا وہ کمیشن اس پر سٹیک خود دے دیا یعنی آپ کی اپنی ساس کی انکوائری ہے آڈیو لیکس کا معاملہ آیا آپ نے کہا جی میرے سے مشاورت نہیں ہوئی اگر آپ سے ہی مشاورت کر کے آپ ہی کی ساس کی خلاف انکوائری کرنی ہے تو آپ گھر میں ہی فیصلہ کر لیتے آپ کہہ دیتے ہیں اپنی ساس کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بائزن بری کرتا ہوں آپ نے سامنے بیٹھ کے یہ گھر میں گفتگو کی جا سکتی تھی گھر میں اس کا فیصلہ دیا جا سکتا تھا مگر آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ نے پھر اپنے عودے کا ناجائز استعمال کیا آپ نے اس انکوائری کمیشن کو روکا غیر قرونی ڈیکلیئر کیا کہ آپ اپنی ساس کو ریلیف دینے کے لیے خود میدان میں آگئے اور آپ نے ناجائز ریلیف دیا جو کہ آپ نہیں دے سکتے تھے آپ کا عودہ اس بات کا متقاضی تھا کہ آپ جسس کازی فائزیسہ کو اور ہائی کورٹ کے دیگر ججز کو اس کی انکوائری کرنے دیتے اور گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ کمیشن جب نوٹیفائی کیا تو یہ کمیشن اس لیے نوٹیفائی کیا گیا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو مگر یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو آپ ریلیف دے دیتے ہیں اور میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ ریلیف صرف لادلے کے لیے کیوں ہے کسی عام پاکستانی کے لیے تو کسی قسم کا ریلیف پروائیڈ نہیں کیا جاتا اور بقاعدہ کئی کئی سال لگ جاتے ہیں تو اس لیے آج جو سزا موطل ہوئی ہے اس کے بعد رہائی ممکن نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں رہائی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سائفر کے کیس میں نیازی صاحب جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جب بھی کسی شخص کو جیل بھیجا جاتا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے اور وہ مدت تیس اگست تک اس میں توسیق کی گئی تھی تو تیس اگست تک جو توسیق کی گئی ہے وہ بھی سائفر کا کیس آگے چلنا ہے اس میں ابھی ٹرائل کی سٹیج آنی ہے تو فل فور رہائی ممکن اس لیے نہیں لگتی کیونکہ سائفر کا کیس شروع ہو چکا ہے اور ان کے وکیل بابا روان صاحب سائفر کے کیس میں بقاعدہ پیش ہوئے اور نا صرف پیش ہوئے بلکہ اپنے موقع کا دفاع بھی انہوں نے کیا تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے وکلہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آج رہائی ممکن نہیں ہوگی رہائی کے حوالے سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ جب تک سائفر کے کیس میں یہ بیل نہیں ملتی تو یہ رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی اور یہ جو تشاہ خانہ کا کیس ہے اس میں بھی یہ بیل کے مترادف ہے یہ سزا موطلی یہ بیل کے مترادف ہے اور اس میں کسی قسم کا سزا ختم ہونے کا نہ اندیا دیا گیا ہے نہ سزا ختم ہونے کا کوئی انسر شامل ہے تو یہ بات بلکل واضح ہے کہ یہ ایک طرح سے بیل ملی ہے اور یہ بیل صدر مملکت بھی اس میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں میں دوبارہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے جس طرح چوروں ڈکوں کی صداوں میں کسی بھی عید کے موقع پہ صدا میں کمی واقع کی جاتی ہے صدر مملکت نے اپنے ہی پارٹی کے چیئرمن کی صدا میں چھے ماہ کی چودہ اگست کو کمی جو ہے اس پہ سائن کیے تو یہ جو کہتے تھے این آر او نہیں لینا یہ جو تین سال کی صدا تھی اس کو دو سال چھے مہینے کی صدا میں کنورٹ کیا گیا تاکہ اسلامباد ہائی کورٹ سے آسانی سے ریلیف لیا جار سکے اس پر بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ صدر مملکت کو جو اختیار آئین نے دیا ہے قانون نے دیا ہے سزاؤں میں کمی واقع کرنے کا یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اپنے ہی لوگوں کو آپ ریلیف دے دیں اپنے ہی لوگوں کو آپ نوازنا شروع کر دیں یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو غریب لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں جن کی صلائے تھوڑی ہوتی ہیں جن کے جرمانے تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے وہ وکیل کو انگیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے وہ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ وکیل کر سکیں کئی کئی سال ان مقدمات کو چلا سکیں تو یہ ان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ ان کی صداوں میں صدر پاکستان کبھی واقع کر سکیں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ملک کا صدر اپنے ہی اپوائنٹمنٹ کرنے والے سابق وزیر اعظم جو اس کے پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں ان کی سزا میں کمی واقع کرتا ہے تو یہ سارا کھیل جو تھا یہ میچ فکسنگ بھی تھی یہ بینچ فکسنگ بھی تھی اور اس میں تمام طرح معاملات پہلے سے ہی ترہے تھے کہ لارڈلے کو ریلیف دینے کے لیے یہ دو بڑوں نے آپس میں کھیل کھیلا ہے جس میں صدر مملکت اور چیف جسس آف پاکستان پوری طرح شامل ہیں ان دونوں کی ملی بھگت سے ان دونوں کی بقاعدہ ساغرش سے آج لارڈلے کو ایک ایسا ریلیف دیا گیا ہے جو کہ نہیں بنتا تھا تو ابھی بھی اگر ان سے پوچھیں توشہ خانہ کی چوری تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے جواب پوچھ ہوتے جی وہ ہمارے گواہوں کی لسٹ موجود تھی اس پہ میں آپ کو بسوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ گواہوں کی فیرست آ بھی جاتی تو کسی صورت گواہوں کی فیرست آ جانے کے باوجود اس کیس میں یہ چوری نہیں چھپا سکتے اس کیس میں کسی صورت سزا سے نہیں بج سکتے تھے کیونکہ جب آپ نے یہ بات آپ کے وکیل نے تسلیم کی ہے اور یہ بات مانی ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے ہیں توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا گیا ہے ان سے حاصل شدہ رقم کھائی گئی ہے تو پھر پیچھے بات کونسی رہ جاتی ہے آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی لوگوں کو چور ڈاکو کہا آپ کا تو کلیم تھا کہ آپ مسلم امہ کے لیڈر ہیں آپ دو جھنڈے لگا کے جو روز تقریر کیا کرتے تھے آپ کے کولو فیل میں تضاد تھا آپ نے بات ریاست مدینہ کی کی مگر آپ کے کرتوت وہ سیاہ ترین تھے اور آج بھی جب آپ نے ملی بھگت سے سادش سے یہ وقتی ریڈیف لے لیا ہے چوری کا آپ کے پاس آج بھی جواب نہیں ہے آپ کی پوری پارٹی چوری کے جواب میں کوئی بات نہ کر سکتی ہے نہ ان کے پاس کوئی کرنے کو بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدر مملکت نے بھی دوسری دفعہ غلط بیانی سے کام لیا انہوں نے نہ صرف اپنے عوضے کا غلط استعمال پہلے کیا جب وہ بل واپس نہ کر کے کہا کہ میں نے واپس کر دیا حالانکہ بل واپس نہیں گئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی پارٹی کے چیئرمن کی سزا مطلی کی تو یہ چوری بھی اپنی جگہ قائم ہے چوری کرنے والا بھی موجود ہے اس کی رہائی بھی ممکن نظر نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ جتنی ملی بھگت کر لیں ان کی کوشش ہے کہ سولہ ستمبر سے پہلے پہلے اپنے تمام کیسے کو ختم کروایا جائے سولہ ستمبر کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اہمیت اس لیے اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ ایک ایسا منصف جو پورے پاکستان کیلئے منصف تھا وہ ایک پارٹی کے منصف کے طور پر سامنے آیا ہے اس نے اپنے منصف کا غلط استعمال کر کے ایک پارٹی کو فیور دینے کی کوشش کی اور پورے سسٹم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور آرڈیو لیگز کمیشن کا قیام عمل میں نہیں آنے دیا گیا وہ اسی وجہ سے نہیں آنے دیا گیا کیونکہ کلارڈلے کو ریلیف دینا مقصود تھا تو میں اس معاملے پر بڑا کلیر ہوں کہ جب اپیل کی باری آئے گی آپ کو یہ بات بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ جب اپیل کی باری آئے گی تو اس کیس کے بیرٹس نے تب ڈسکاس ہونا ہے اور اپیل کی سٹیج جب بھی آئے اس اپیل کی سٹیج پہ انحصار ہوگا اس بات کا کہ یہ سزا ختم کی جاتی ہے کہ نہیں ختم کی جاتی ہے سزا کی موطلی جس کو بیل بھی کہتے ہیں جس کو سینٹن سسپینشن بھی کہتے ہیں اس سے چوری ختم نہیں ہوتی چوری کرنے والا جو ہے اس کی سزا ختم نہیں ہوتی سزا کو موطل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وقتی طور پہ ختم کی جا رہی ہے کیونکہ سزا کا دورانیاں کم تھا اور سزا کا دورانیاں کم کرنے میں صدر مملکت نے اور چیف جسس اور پاکستان نے اپنا پورا پورا کردار ادا کیا اور اس طرح کی ملی بھگت پاکستان کی تاریخ میں بہت کام دیکھنے میں آئی ہے اور دیکھئے یہ جو الزام لگتا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک سے توفے آئے تو فلان وزیر اعظم گھر لے گیا فلان صدر گھر لے گیا اب ان صدور سے ان وزیر اعظم سے اگر پوچھا جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ ان کے اہل خانہ نے وہ کاروبار نہیں کیا جس کاروبار کا اجراء بشرم مانکہ صاحبہ نے کیا اور ایک منافع کے لیے انتہائف کو بیچا اور بقاعدہ کئی بزنس ٹائکون سے انگوٹھیاں ڈیمانڈ کی گئیں انگوٹھیاں ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ کہا گیا کہ اتنے پیسے دو تو فلاہ کام ہم آپ کا کرنے کو تیار ہیں تو یہ ایک بیوپار تھا ایک کاروبار تھا ایک لالج تھی ایک حرف تھی جس کے تحت یہ تمام چیزیں کی جاری تھی تو مجھے تو چیرمن طریقہ انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ نظر آرہا ہے ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آرہی اور توشہ خانہ کی جو چوری ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور اس میں وقتی طور پر جو سزا موطل ہوئی ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ جب میرٹ پر یہ کیس آرگیو ہوگا تو یہ سزا بہار رہے گی اور سزا ختم نہیں ہوگی موطل چاہے ہو جائے سائفر کا کیس ایک سیرس کیس ہے جس میں جج صاحب آلریڈی ان کی گرفتاری ڈال چکے ہیں اور ان کی کیونکہ رہائی ممکن نظر نہیں آتی تو ان کے لئے مشکلات میں اضافہ ہے چوری کا بھی حساب دینا ہوگا اور سائفر کا بھی جواب دینا ہوگا آپ کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ